موسیقی اور اس کی پانچویں آیت مبارکہ سے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے بائبل مقدس کے اندر رقم ہے اور عزرہ نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور عزرہ نے خدا ود خدا خدا عظیم کو مبارک کہا اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین اور انہوں نے ان دن زمین تک جھوڑ کر خدا ان کو سجدہ کیا اس برس پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ جب شریعت کی کتاب کھولی جائے تو خدا کے کلام کی تعظیم کے لیے ہمیں اپنے قدموں پر کھڑے ہونا ہے میری درخواست ہے سب لوگوں سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم تلاوت کر سکیں کرنٹیوں کے نام دوسرا خط اس کا نامہ باب باب عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب دروازہ ہے اور اس کی چھتی آیت مبارکہ سے خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے بائی المقدس کے اندر رقم ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے نہ درے کر کہ نہ لاچاری سے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے خدا ہم کے کلام کے پڑے سنیں سمجھیں اور قبول کیے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت دے حالیلویہ حالیلویہ سب لوگ کہیں گے حالیلویہ حالیلویہ کیا مطلب ہے حالیلویہ کا مطلب کیا ہے تشریف رکھیں بیٹھیں حالیلویہ کا مطلب کیا ہے یہ کون لوگ جاتے ہیں حالیلویہ کون تو آپ کیا ہیں آپ فاتے ہیں آپ فتح مند ہیں آپ کے پاس زمین پر ایک بڑا اختیار ہے جو یسو مسیح نے آپ کو دیا ہے اور وہ اختیار ہے کیا جاؤ ساپوں اور بچموں کو گچلو اور اس کی ساری خجرت پر کیا ہو غارب آؤ اور یہ کنے کہا گیا جو ایماندار ہیں جو خدا کے تھرزند ہیں جو خدا کے بیتے اور بیتیاں ہیں نہ کے دوسرے لوگوں کو یہ وہ قدسین کے پاس اختیار ہے یہ ان کے پاس ہے جس کے قد میں خدا کی حضوری میں چھکتے ہیں اور وہ خدا کے حضور سروجود ہوتے ہیں اور فتح مندی کے نعرے بلند کرتے ہیں آلیلیہ تو اس لیے ہمارا نعرہ چھوٹا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہم راستباز لوگ ہیں اور راستباز بھی ہم مفت چھلائے گئے ہیں نہ کہ کوئی بیوت خرچ کی ہے نہ تو ہم نے کوئی قربانی دی ہے بلکہ خدا قدوس نے ہم پر فضل کیا اور اس نے اپنے بیتے کو ہمارے لیے قربان کیا قدام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کا بیتا ہمارے لیے قربان ہوا اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا حلاق نہ ہوگا بلکہ تو ہم اس پر ایمان لائے چکے ہیں حالیلویہ اب یہاں پر مقدس پولس رسول دینے پر بات کر رہا ہے آج بھی چھل چیز کے اندر دینے والے لوگ ہیں کیونکہ بائیبل مقدس کا خدا اس بات کو بڑے سور کے ساتھ مقدس پولس رسول کے اندر رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ مشتری ورد کرتا تھا اس کو لوگوں کی ضرورت تھی لوگ اسے مدد کرتے تھے لوگ اپنے رپے پاسے سے اپنے گھروں کے نوازیں کھولتے تھے اس کے لیے اور لوگ سے اپنے پاس بولاتے تھے کیونکہ وہ روحوں کی نجات کا کام کر رہا تھا آج ہم بھی خدا کے حضور روحوں کی نجات کے لیے بھڑ رہے ہیں خدا کے خانم کو میں جب کون کرتا ہوں پتہ چلتا ہے پارا چنار میں ہیں فلا جگہ پر ہیں وہ کسی اپنی ذاتی کام سے نہیں ہیں بلکہ خدا کے کام کے لیے ہیں عزیزو اسی لیے مخدرس پالس رسول ان خادموں کے لیے یہ لکھتا ہے اور ان لوگوں کو لکھتا ہے جو لوگ ان خادموں کو پروائیڈ کرتے ہیں جو لوگ ان خادموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جب ہم رسولوں کو دیکھتے ہیں تو لوگوں نے اپنی قیمتی چیزیں بیچ کر اپنی موٹی چیزیں بیچ کر اپنی جہداد اپنی پروپٹی یہاں کا کہ ایک شخص کے پاس یہ کی کھیتہ اس نے وہ بھی بیچ دیا اور رسولوں کے قدموں میں لکھ دیا جو رکھ دیا رسولوں کے قدموں میں لکھ دیا کیا ایسی خاص بات تھی رسولوں کے اندر رسولوں میں کام سی ایسی بلی چیز کام کرتی تھی رسولوں کے اندر روح القدس کا نظور تھا رسولوں کے اندر پانکلوں کی حضوری تھی وہ دیانت دار تھے اور دیانت داری سے اس دیئے ہوئے کا استعمال کرتے تھے تو یہاں پر رسول کہتا ہے لیکن باب یہ ہے جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اس مونے کو آپ دعایا زندگی میں لے لیں اگر آپ تھوڑی دعا کریں گے تو تھوڑی برکت پائیں گے اگر آپ اپنے لپے پیسے ملے لیں اپنی تائد ملے لیں اپنے دیے جانے ملے لیں تو اگر آپ تھوڑا بھوتے ہیں تو آپ تھوڑا کہیں گے تو پھر تھوڑا بھو کر ہم نقصان میں جا رہے ہیں یہ میں ہی کہہ رہا یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے یہ خدا کا الہام ہے الہام کا کیا مطلب ہے خدا کی خدا کا سانس الہام کا مطلب ہے خدا کا سانس جو ہم میں ہے یہ خدا کے کلام کی طرف سے ہے خدا کا کلام آج آپ پر نظر فرمایا جا رہا ہے لیکن کس کی بابت دینے کی بابت رسول کہتا ہے جو تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا کہتے گا لیکن جو بہت ہوتا ہے وہ بہت کنے لوگ پنڈا راتا لگ رہا ہے دینے پنڈا کیا ساڑیاں ماں جڑیاں ساڑیاں چھوٹیاں پینا کے لیے سن جا آٹا ختم ہو گیا تو دانے میں شین تے پہلیں ایک دن لگ جانا ہے تو جاں ماشی کو لوں یا پھوپھی کو لوں آٹا لیا ہے تے دبا اپنے کرو لیا دینے درام دے بھی چھوٹا لگ تے یہ دبا جاندہ سی نا مال یا سرین مال مال نو پتا ہے یہ دبا جاندہ سی نا تے ماشی یا پھوپھی بتا کی نیا دی داب داب کے نوی داب داب کی واپس آئے آئے گا یہاں پر رسول اس بات کی گزہ کر رہا ہے جو داب داب کر ہلا ہلا کر دیتے ہیں انہیں ریٹن بھی ویسے ہی ملتا بلکہ اس سے بھی پھڑ کر ملتا ہے تو عزیزو آج آج خدا کا کلام مجھے یہاں پر بڑی ایک زبردس بات جو میں نے پڑی اس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اب لوگ اپنے دل میں ٹھہرا لیتے ہیں لیکن اگر اس ٹھہرائے پر درے کرتے ہیں تو وہ برکت سے محلوم ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں نے دو ہزار بائیس میں ٹھہرایا ہوگا بہت سارے لوگوں نے دو ہزار اکیس میں کچھ ٹھہرایا ہوگا تو جب ہم ضبور کی کتاب پڑھتے ہیں تو اسے منت کہتے ہیں تو خدا کے لئے جو اپنی منتیں پوری کرتا ہے وہ بابر شخص ہوتا ہے یہاں پر اس قدر دیں نہ درے کر کے نہ لاچاری سے خدا کا کلام لاچاری سے بنا کر رہا ہے اگر آپ نے ٹھہرایا ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو کس طرح سے دیں خوشی سے دینے والوں کو وہ کیا رکھتا ہے جی تو لاچاری سے دینا ہے تو نہ دیں کلام تو یہی کہہ رہا ہے لاچاری سے نہیں مو بنا کر نہیں گھر میں لڑائی دال کر نہیں بلکہ خوشی سے دینے والوں کو وہ اور جب ہم خوش ہو کر دیتے ہیں تو خوشی سے ہی ہم واپس بھی بات ہیں کیونکہ ہمارا خدا رکھتا نہیں ہے تو عزیزو آج آپ میرے چرچ کے لیے بوہنگ میں بہت لمبا نہیں سناؤں گا لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ آج آپ لوگوں کی مجھے کل کو وہ جھرچ آپ کے لیے بونے بلا بنے آمین کتنے لوگ اس پر ایگلی ہیں کہ جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں دیا جائے گا جب آج آپ بونے جا رہے ہیں تو کتنوں کا ایمان ہے کہ کل کو یا دو ہزار بائیس کے آخری مہینے میں پادریت نان ہمارے کون دے گا آپ کس کو دے رہے ہیں پادریت نان پرکر کو اکبار چون کے چرچ کو نہیں آج آپ خدا کے نام پر دے رہے ہیں خدا کون دے رہے ہیں اور خدا کون ہے خدا ہے کون یہ وہ خدا ہے جو ہمیں دینے کے قابل کرتا ہے اگر کو نہیں دیتا تو اس کا مطلب وہ اس قابل نہیں ہے خدا نے آپ کو دینے کے قابل کیا ہے خدا نے آپ کو بھرکت دی ہے خدا نے کو بھرکت وں بھرکت بھرکت عزیز آج آپ خدا کے حضور ہیں اور میں بھی خدا کے حضور ہوں جب مجھے مجھے استواب کیا گیا اقبال چون میں پاسٹو صاحب جانتے ہیں بھائی ندیم بھی جانتے ہیں کہ ایک جگہ انہیں چرچ کے لیے مل گئی اور دوسری ساتھ والی جگہ خالی تھی جب انہیں وہ لیکن خدا نے مجھ پر یہ فضل کیا کہ اسی بیلنگ کے سامنے اس سے دو بنا بڑا چرچ مجھے دیا گیا اور کہا گیا کہ اس میں آپ عبادت کروائیں اور ایک سال کوئی رینٹ نہیں مجھ سے لیا گیا ایک سال وہ جگہ مجھے فری بھی گئی ایک سال کے بعد تھوڑا رینٹ انہوں نے اس بیلنگ کا رکھا لیکن اس سے پہلے کہ وہاں سے بھی ایسا ہوتا ہم نے کوشش کی ہم نے ایک بارکرون میں خدا کے گھر کے لیے جگہ خریدی اور اب اس جگہ کو بنا دے کا وقت آیا ہے جس کی وجہ سے میں آفرنگ کے لیے کسی چرچ میں نکلا آج کبھی میں کسی چرچ میں نہیں گیا آپ میرے چرچ سے شروع کریں آپ ہمارے چرچ میں آئیں اور یہاں سے شروع کرتے کرتے آئی ایف جی ایف کے تمام چرچز میں ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ خدا کا گھر تعمیر ہو تاکہ خدا کے لوگ ایک بار پھر نکالے نہ جائیں خدا کے لوگ ایک بار پھر بے حرمت نہ ہو کیونکہ عزیز جب ایسا موقع آتا ہے تو ایماندار ٹوٹ جاتے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے آج بھی دو چرچ نکلنے کے باوجود بھی خدا نے مجھے پروسپر کیا اس جگہ پر ستر سے اسی خاندان آج بھی ہمارے چرچ کے ساتھ میں مشہد میں ہیں یہ خدا کا فضل ہے کہ دیانت داری کے ساتھ کیونکہ لکھا ہے پترس کے خط میں کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا تو عزیز آج میں آپ کے پاس اس اس چرچ میں پریئر کریں گے دعا کریں گے سنڈی سر بس کریں گے فرائیڈ میٹنگ کریں گے آپ کے لئے بھی دعا کریں گے آپ اینگلی ہیں اس بات پر آمین آلیلوی آج مقدس پولس رسول نے اس بات کی بڑی خوبصورت وضاعت کی ہے اس بات کو یاد رکھیے گا بونے سے پہلے کہ اگر آپ نے خدا کے عزیز کھائر ہونا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ جو خوشی سے کیا کرتا ہے وہ خوشی سے کھاتے گا یہ ضبور کی آیت ہے جو انصور سے ہوتا ہے وہ خوشی سے کھاتے گا لیکن یہاں پر لکھا ہے جو خوشی دینے والا ہے اس کو وہ عزیز رکھتا ہے عزیز کا کیا مطلب ہے کوئی ایک شخص مجھے عزیز کا مطلب بتائے گا یرشن عسی نے شاگرس سے بھی کہا تھا کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے لہا دوست ہر دل عزیز قریب جسے وہ اپنی قربر دیتا ہے جسے وہ اپنی حضوری میں رکھتا ہے اپنی پریزنس کے اندر رکھتا ہے تو آج خوشی سے بونے والوں کے لیے رسول یہ بات کر رہا ہے کہ اسے وہ عزیز رکھتا ہے اسے وہ برگر دیتا ہے اسے وہ اپنی حضوری میں قائم رکھتا ہے تو عزیز آج خدا کا کلام رکھتا